وہ خاصی طویل سڑک تھی دائیں بائیں دور سک پھیلا ہوا میدان اور اس میں جا بجا جھاڑیاں دراخت اور کہیں سبزہ دکھائی دیتا تھا اور بیچو بھی سڑک گزر رہی تھی دوپہر کا وقت تھا اور گرمی آگ برسا رہی تھی اس وقت سڑک پر ایک ہی کار دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جس کی ڈائیونگ سیٹ پر چالیس سالہ شاہس براجمان تھا اس کا نام نوید تھا اس نے پینٹ شوڑ کے ساتھ ٹائی باندھی ہوئی تھی کار کے اندر بھرپور تھنڈک تھی باہر کتنی گرمی ہے اس سے اس کا احساس بھی نہیں تھا اس کے باوجود اس کے چیرے سے کرختگی مترشک ہو رہی تھی اور متانک ایسی تھی جیسے ہنٹوں پر کبھی مسکرات نہ آئی ہو نوید ایک بہت بڑی کمپنی میں بہت اچھی عوضے پر فائز تھا ہیڈ آفیس نے اس کی بہتین کرگردگی کی بنیاد پر سے دوسری شہر میں بھیگ دیا تھا تاں کہ اس شہر کی مارکیٹ کو بہتر کیا جا سکے وہ اس شہر میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن کمپنی نے ایک سال کے لیے اس کو راضی کر ہی لیا تھا اور اس کی تنخواہ میں اضافے کے ساتھ بلکل نئی مہنگی گاڑی اور رہنے کے لیے فلیٹ بھی دیا تھا پھل حال نوید اکیلہ ہی جا رہا تھا اس کے رادہ تھا کہ ایک دو ہفتوں کے بعد اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لے گا وہ ایک سخت گیر افسر تھا کام میں کتاہی تو برداشت تھی ہی نہیں لیکن بات بات پر خصے میں آنا اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا اسے بہت سے لوگ ناپسند کرتے تھے کمپنی کو بھی اس کی بہت سے باتوں سے اختلاف تھا لیکن اس کی کارگردگی ہر سال سب پر غالب ہوتی تھی اور کمپنی اس کی خدمات کی تعریف کرنے پر مجبور جاتی تھی نوید نے گاڑی چلاتے ہوئے دائن طرف دور تک پھیلے میدان کی طرف ناغواری سے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے پاس رکھی پانی کی بوتل اٹھائی تو وہ خالی تھی اس نے بوتل پچھلی سیر کی طرف اچھال دی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن کاری میں اور بوتل نہیں تھی اس نے کار کی رفتار بڑھا دی کشادہ سڑک پر اس کی کار دوڑ رہی تھی اور وہ بیفکر ہو کر رفتار بڑھاتا چلا جا رہا تھا جب اسے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر سٹور کا بوت دکھائی دیا تو اس کو کچھ اتمنان ہوا اب اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی تھی سڑک کنارے پر ایک بڑا سٹور تھا جہاں گانے پینے کا سمان آسانی سے مل جاتا تھا ساتھ ہی ایک پیٹرول پمپ بھی تھا اس وقت بھی اس دگہ کچھ گاڑیاں کھڑی تھی نوید نے بھی اپنی کار ایک طرف کھڑی کی اور سیٹ پیلڈ اتارنے کے بعد جوہی دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تو اس سے ایسا لگا جیسے اس نے تندور میں قدم رکھ دیا ہو اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے سٹور کے اندر چلا گیا اندر جاتے ہی اس نے سکون کی سانس لی کیونکہ سٹور تھنڈا تھا نوید نے پانے کی بودلیں لی اور کاؤنٹر پر رکھنے کے بعد اپنا والٹ نکالا پیسے گننے کے بعد بیل چیک کیا اور پیسے کاؤنٹر پر ایسے پھینک دیا جیسے کوئی تاش کے پتے پھینکتا ہو حلقی کاؤنٹر پر کھڑی شخص نے پیسے لینے کے لیے ہاتھ پڑھایا ہوا تھا اس نے نوید کے سر سے پیسے پھینکنا پسند ہی آیا تاہم اس نے پیسے اٹھائے اور گننے لگا تب تک نوید ایک بوتل کھول کر پانی پینے لگا تھا آدھی بوتل ختم کرنے کے بعد وہ جانے لگا تو کاؤنٹر پر موجود شخص نے اسے مخطب کیا ایک منٹ جناب نوید نے رکھ کر اس کی طرح سوال یہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ شخص بولا آپ کے پیسے بکایا ہے میں نے تو بیل کے مطابق پوری پیسے دیئے ہیں نوید نے ناغوار سے انداز میں کہا یہ بکایا میری طرف سے ہے اس شخص نے کچھ پیسے اسی انداز میں اس کے سامنے کاؤنٹر پر پھینک دیجئے اٹھا لیجئے نوید کا چہرہ ایک دن سرخ ہو گیا تھا وہ خود کچھ بھی کرے اسے برا نہیں لگتا تھا لیکن اس کے کیے پر کوئی رد عمل ظاہر کرے تو اس کی بردائج سے باہر ہو جاتا تھا یہ تو امٹے پر آکھ لو نوید یہ کہہ کر باہر کی طرف پڑا کوئی فقیر آیا تو اسے کہہ دوں گا یہ اٹھا لو وہ شخص پیچھے سے بولا نوید غصی میں تل ملاتا اور بڑھ باتا ہوا اب باہر نکل گیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس کی کار کے ساتھ ٹیک لگائے دوسری طرف دیکھ رہا تھا سورج آسمان پر آگ برسا رہا تھا اور وہ شخص یوں کھڑا تھا جیسے اس کو گرمی کا کوئی احساس ہی نہ ہو اس نے پرانے جینز کے ساتھ لمبی سی ٹی شرٹ پین رکھی تھی پہروں میں پھٹے ہوئی جوتے اور بے تحتیب بال کندوں تک لٹک رہے تھے نوید نے اس کی طرف نفرہ سے دیکھتو ہی کہا اے ہٹو میری گاڑی سے نوید کے واس سنتے ہی اس کی طرف اس نے دیکھا اس کی داڑی بڑی ہوئی اور چہرہ بھی عجیب سکتا وہ گاڑی کے پاس سے ہٹنے کے بجائے اس کی طرف دیکھتا تھا سنو نہیں ہٹو گندے جانوار نوید نے غصے سے کہا اس نے ہار سے پانے کی بوتل پکڑی ہوئی تھی جسے وادی سے زیادہ پی چکا تھا اس نے دھکن بند کیا اور وہ بوتل غصے سے اس شخص کو دے ماری جو صدح اس کے ماتھے پر لگی وہ ایک طرف ہٹ گیا اور بوتل اس کے پیروں میں گر گئی تھی نوید نے پانے کی باقی بوتلیں اپنی گاڑی میں رکھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے ہوئے اس شخص کی طرف غصیلی آنکھوں سے دیکھا وہ اس جگہ کھڑا نوید پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا نوید تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا وہ شخص اس کی گاڑی کو دیکھتا رہا جب وہ کار سڑک پر دور چلی گئی تو اس نے اپنے پیروں میں پڑی بوتل کو دیکھا اور جھوک کر بوتل اٹھا لی پھر اس کی گردن اس جانب کھون گئی جس طرف نوید کی کار گئی تھی جو اب نظروں سے اوجل ہو چکی تھی تھکار دینے والے سفر کا احتام ہو چکا تھا نوید حرصائش سے مزین اپنے فلیٹ میں پہنچ چکا تھا اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے ساڑھے چار بات چکی تھے اس نے ٹائی اتار کر سوفے پر پھینک کی مگر سوفے کے بجائے فرش پر گر گئی نوید اسے اٹھانے کے بجائے ایر کنڈیشن آن کر کے نرم بستر پر گر گیا اور آنکھیں بند کر لی تھی اسے بہت سکون محسوس ہونے لگا تھا اسے لیٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ فلیٹ میں چھائی گہری خموشی میں اس کی مبائل فون کی کھنٹی ایسے بجی جیسے یکے بعد دیگرے دھماکے ہونے لگے ہوں اس نے چونکا ہوائل کی سکرین کی طرف دیکھا پھر لیٹے لیٹے سے کان سے لگا یا ہاں بولو میری جان آپ خیریت سے پہنچ گئے ہیں دوسری طرح سے اس کی بیوی نے گنا کی آواز آئی ہاں ایک طویل سفر کے بعد خیریت سے پہنچ چکا ہوں اور اس وقت بیڑ پر لیٹا ہوا ہوں کمپنی نے جو فلیٹ دیا ہے وہ بہت خوبصورت اور پر سکون ہے نوید نے بتایا آپ نے کھانا کھایا نہیں ابھی نہیں کھایا کب کھائیں گے راستے میں کچھ کھا لیا تھا پھر پانی اتنا پی لیا کیا بھوک نہیں ہے ہاں کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں گا کمپنی نے کیچن میں سب سمان رکھا ہوا ہے اس نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ ارام کریں پھر چائے پیئیں میں شام کو کال کروں گی نگینہ نے کہا نہیں تم مجھے کال مت کرنا کیوں میں چائے پیتے ہوئے تم کو خود کال کروں گا نوید نے کہا اور دوسری طرف سے نگینہ نے ہسنے کے بعد کال بند کر دی نوید نے فون ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر لی وہ ندگی میں تھا کہ اچانک اسے اپنی گردن پر کوئی چیز دنگتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹ پر بیٹ گیا وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی اس نے دیکھا وہ ٹائی تھی وہ متحیر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کی گردن پر کیسے آئی یہ تو فرش پر پڑی ہوئی تھی اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی سوچتے ہوئی وہ اس محالتے میں مقتلاح ہو گیا تھا کہ اس نے ٹائی اتار کر گردن میں ہی رہنے دی تھی یا الگ پھینک دی تھی وہ عجیب کش مکش اور سوچوں کے بھول پھلیومیوں میں علجتا جا رہا تھا رات ہو چکی تھی نوید نے کانہ باہر سے آرڈر کیا تھا اور خوب مزد سے کھایا تھا کھانے سے فارح ہو کر وہ کچھ دیر ٹیل ترہا پھر لباس بدل کر بیڈروم میں چلا گیا دن بھر کی تکانہ بھی نہیں اتری تھی اس کی نیند سے اس کی آنکھیں بوجل ہونے لگی تھی ویسی وہ اس نے اپنی ٹیم کو مطلع کر دیا تھا اور صبح نو بجے اس کی میٹنگ تھی سونے سے قبل ایک بار پھر اس کمبائل فون نے اسے اپنی جانے میں متوجہ کیا لگنہ کی کال تھی نوید سب بہت لوگوں کے لیے سخت گیتا بات بات پر بگڑ جاتا تھا اور تقبر کے پتھر ہاتھوں کسی کو بھی مارنا شروع کر دیتا تھا لیکن صرف ایک نگینہ تھی جس کے ساتھ وہ نرمی سے بات کرتا اور مسکراتا بھی تھا تم نے کھانا کھا لیا نگینہ نے پوچھا ابھی کھایا ہے اس نے بتایا کیا کھایا ہے نگینہ نے اگلا سوال کیا تم بتاؤ میں کیا کھا سکتا ہوں نوید مسکر آیا گوشت کھایا ہوگا نگینہ جھر سے بولی کیونکہ وہ جانتے تھی کہ نوید کو بکرے کی گوشت کی کڑائی بہت پسند تھی اور اپنے شہر سے رخصت آنے سے قابل اس نے کسی کو فون کر کے پوچھت تھا کس شہر میں بہترین کڑائی گوشت کس جگہ سے ملتا ہے نوید مسکر آیا تم صحیح سمجھی ہو بہت لذیذ سالن تھا مزہ آ گیا اس مزے کے جکر میں موٹے نہ جانا کہ جا واپس آؤ تو پہچاننے ہی نہ جاؤ نگینہ ہسی ایسا تھوڑی ہے کہ میں روز گوشت ہی کھاؤں گا کل مٹیں گئے ہاں صبح نوہ بجے نوید جواب دے رہا تھا لیکن اس کی گاہیں دروازے کی نیچے تھیں اسے دوبارہ محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی وہاں سے گزرا ہے بائر ہلکی روشنی تھی اور اسے دروازے کی نیچے در سے سایا آوازہ محسوس ہوا تھا اب تم سو جاؤ ویسی بڑھائے کھرتے ہوئے تم تھک گئے ہوگے نگینہ نے ہدایت کی نوید بغیر آواز نکالے اپنی جگہ سے اٹھا دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا ہاں مجھے نیند آ رہی ہے اب مجھے سو جانا چاہیے اوکے شبہ خیر کل بات کریں گے نگینہ نے کہا نوید دروازے کے حل پر ہاتھ رکھ کر آئیسہ سے بولا شبہ خیر یہ کہتے ہی اس نے کار منکتہ کی اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول گیا پھر ایک دم چونک گیا سامنے ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی یہ اندر کہاں سے آگئے نوید بڑھ بڑھایا اس نے مشکل بلی کو باہر نکالا دروازہ اچھی طرح سے باند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اس نے ٹیوب لائٹ باند کر کے ہلکی روشنی کر دی اور بستر پر لیر کر آنکھیں باند کر لی کوئی تیر بعد اس کو ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی ٹیل رہا ہو اس کو چلنے کے آواز صاف سنائی دے رہی تھی خوف سے اس کا دل دھڑکا اور وہ بغور اس کو آواز کو سنتا رہا کوئی بالکل اس کی بستر کے قریب ٹیل رہا تھا نوید نحمہ جمع کی اور ایک جھٹکے سے اڑی ہوئی چادر اتار کر ایک طرف کی اور لائٹ جلا دی پھر اس نے چاروں طرف دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ بستر پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر اپنے آپ سے بولا تم تو کسی سے نہیں ڈرتے آج کیا ہوا ہے سو جاؤ پھر جو ہی اس نے لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا یاک دم چونک کیا اس کی نگاہیں سائٹ ٹیبل پر گئیں وہ چھوکتا جا رہا تھا اس نے قریب جا کر دیکھا کہ کسی جوتے کے اگلے حصے کا نشان ٹیبل پر واضح دکھائی دے رہا تھا جیسے کس نے اپنے جوتے کا اگلے حصہ سائٹ ٹیبل کے سیسے پر رکھا ہو جوتے کے ساتھ لگی مٹی نوازے نشان چھوڑ دیا ہو اس کو راستے میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ فلیٹ کی اچھی طرح سے صفائی کرا دی گئی ہے ضرورت کا سمان بھی کچن میں موجود ہے اس نے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی ایک ایک کمرے اور ایک ایک چیز کو بخور دیکھا تھا وہ صفائی پسان تھا اس نے فنیچر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ کہیں گھر تو نہیں ہے تب وہ سائٹ ٹیبل کے پاس بھی آئے تھا لیکن اس وقت اسے کوئی نشان دکھائی نہیں دیا تھا وہ سوچنے لگا کہ یہ نشان کیسے پڑ گیا سوچتے ہوئی اس نے کپڑے سے وہ نشان صاف کیا اور لائٹ بند کر کے لیٹ گیا اس نے چادر اپنے پر نہیں لیتی اور نہ ہی آنکھیں بند کی تھی اسی طرح لیٹا رہا اور پھر آنکھیں بوجھل ہوتی گئی اور ونیل کی آغوش میں چلا گیا جو ہی ونیل کی آغوش میں گیا ایک سایہ دیوار کے اندر سے نکلا اور اس کی بیٹھ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا صبح کا سورہ تلو ہو چکا تھا اور نبید نے لارم لگائے ہوا تھا اس لیے وقت پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی نانے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے اور آملیٹ تیار کیا گھڑی پر وقت دیکھا اور ناشتہ ٹریپس جا کر اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلا آیا ناشتہ سے فارغ ہو کر اس نے کپڑے تدیل کیے اور بیگ اٹھا کر فلیٹ سے نکلا ادھر اس نے کفل میں چابی گھمائی اور ادھر کچن میں ایسی آواز آئی جیسے کسی نے بہت سارے چمچ فرش پر گرا دیئے ہوں نبید نے اپنے سٹاف کے ساتھ لانچ بریک تک سخت میٹنگ کی اور سیل ٹارگیٹ ہچو کرنے کے لیے اس نے اپنی سیل سٹیم کو ایسی ریڈ لائن دی تھی کہ سب بھی اندر ہی اندر تلملا کر رہے گئے تھے اس کے لائواز نے کچھ ایسے فیصلی بھی ان کے سامنے رکھے کہ وہ سب نچاری سے میز اس بات میں محض سر ہلا ہی سکے تھے اس کو آفیس ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھا جہاں ایک بڑی میز اور اس کے سامنے چند کرسیاں لگی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ ایک بڑا شیشہ لگا ہوا تھا جس کیار پار واسانی سے دیکھ سکتا تھا اس کے آفیس سے ملحق کمرے میں اس کی خاتون سکیٹری بیٹھتی تھی میٹنگ کافی طویل ہو گئی تھی اور سب کو شدید بھوک لگ رہی تھی نوید کو اس سے کوئی سرکار نہیں تھا لیکن پھر یہ اقدام اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور رونت سے بولا تم لوگوں کے پاس ایک گھنٹہ ہے لانچ کرنے کے لیے جلتی سے واپس آجاؤ ابھی میٹنگ ختم نہیں ہوئی ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چلے گئے بائی ڈیوٹی پر مجود خاتون پہلے ہی لانچ کے لیے جا چکی تھی نوید نے کاغذات سے میٹھے اور اپی ایک طرف رکھ کر پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا ہی تھا کہ چونک پڑا اس نے شیشے کے پاتھ دیکھا کہ کوئی دوسری طرح موں کیے کھڑا تھا اس نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی نوید جب آفیس میں آئی تھا تو سکیٹری نے جن لوگوں سے اس کا تعرف کر آئی تھا وہ سب اس کی سیلز کے ٹیم کے لوگ تھے ان کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں ہوتا تھا آفیس بائی تین دن کی چھٹی پر تھا اور آج اس کا پہلا دن تھا وہ شخص آکھ کے دوسری طرح موں کیے کھڑا تھا نوید اپنی جگہ سے اٹھا دروازہ کھول کر اسی جگہ کھڑا ہو کر اس نے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو وہ شخص اسی طرح کھڑا رہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے تم کون ہو اس بار نوید نے دروشت لاجے میں کہا اچانک اس سے اپنے کب سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو اس نے فورا گردن گھما کر پیچھے دیکھا شیلف میں رکھی فائلیں یکا یک نیچے گر گئی تھی ان کی طرح فیرہ سے دیکھنے کے بعد اس نے پھر گردن گھما کر شخص کی طرف دیکھا اور بری طرح سے چنکا کیونکہ وہی نہیں تھا بہت اکناشی نظروں سے دیکھتا رہا پھر پلڑ کر شیلف کے پاس چل گیا قدیب سے رکھی ہوئی فائلیں اچانک خود بخود گر گئی تھی یہ بھی اس کے لئے بہت حیران کون بات تھی